بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین ناظرین گرامی آپ نے دیوار گریہ کے بارے میں سن رکھا ہوگا مگر یہ ایک ایسی دیوار ہے جسے گریہ کی دیوار کہا جاتا ہے یہودیگ دیوار گریہ کے ساتھ کس لیے آہوزاری کرتے ہیں مسلمان بھی اس دیوار کو دیوار براغ کیوں کہتے ہیں دیوار گریہ پتھروں کی کل کتنی تہوں پر مشتمل ہے اس کی لمبائی چوڑائی اور انچائی کتنی ہے مسلمان بھی اس دیوار کو مقدس کہتے ہیں تو کیوں کہتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں ہم ان تمام سوالوں کے جواب آپ کو دیں گے یہودی کون سی درخت کی تیاری کر رہے ہیں اور یہودی دجال کی آمد کا انتظار کیسے کر رہے ہیں یہ سب آج آپ ہماری اس ویڈیو میں ملاحظہ کریں گے مگر ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل ڈبل ان انفو پر رہے ہیں تو برائے مہرمانی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں جہاں آپ کو دنیا بھر کی تاریخی اور منفرد معلومات پر مبنی ویڈیوز ملتی رہیں گی ناظرین گرامی دیوار گریہ وہی دیوار ہے جسے مسلمان بھی دیوار براک کہتے ہیں یہودی روایات کے مطابق دیوار گریہ کی تعمیر حضرت سلمان علیہ السلام نے کی اور موجودہ دیوار گریہ اسی دیوار کی بنیادوں پر قائم ہے یہ مقام دنیا کے قدیم ترین شہر یرشلم میں یہودیوں کی ایک انتہائی اہم یادگار اور مقدس ترین مذہبی مقام ہے یہاں رونا گڑ گڑانا اور گریہ اوزاری کرنا یہودیوں کا انتہائی اہم مذہبی فریضہ ہے یہودی کہتے ہیں کہ دراصل یہ دیوار تباہ شدہ حیکل سلمانی کا باقی رہ جانے والا حصہ ہے دو ہزار سال قبل بھی یہودی اس دیوار کے سامنے کھڑے ہو کر گریہ اوزاری کرتے تھے بطور احترام عبادتگاہ کے قریب یرمل کا پہننا بہت ضروری ہوتا تھا اور تو اور یہ اب بھی ضروری سمجھا جاتا ہے یہودی مرد ایک گھول ٹوپی پہنتے ہیں جسے عربی زبان میں کپہ بھی کہا جاتا ہے یہودی اس دیوار کے سامنے گریہ اوزاری کر کے حیکل سلمانی کی تباہی پر اپنے دکھ اور پشتاوے کا اظہار کرتے ہیں یہ دیوار چار سو اٹھاسی میٹر طویل اور مختلف مقامات پر اس کی کمز کم بلندی انیس میٹر اور زیادہ سے زیادہ تقریبا چالیس میٹر ہے اس دیوار کے مغرب کی طرف ایک تنگ گلی نمہ راستہ ہے اور یہ گلی چھبیس میٹر طویل اور صرف تین اشاریہ چار میٹر چوڑی ہے مسلمانوں کے عقیدے کے مطابق یہی وہ جگہ ہے جہاں برراک کی سواری اتری تھی دیوار گریہ پتھروں کی کل پنتالیس طہوں پر مشتمل ہے جس میں اٹھائیس زمین کی اوپر جبکہ باقی سترہ زمین کے نیچے موجود ہیں اس دیوار میں چار قدیم گیٹ اور کچھ نئے گیٹ بھی موجود ہیں آپ حیران ہوں گے کہ ان کے لیے اس کی اہمیت آج بھی اسی طرح قائم ہے پوری دنیا سے یہودی اس دیوار کے سامنے گریہ کرنے آتے ہیں اور یہ ان یہودیوں کے لیے بلکل ویسے ہی ہے جیسے مسلمانوں کے لیے خانہ کہبہ کی اہمیت اور عظمت ناظرین گرامی وہ یہودی جو کسی وجہ سے دیوار گریہ تغرسائی نہیں رکھتے ان کے لیے اسرائیلی حکومت کی طرف سے ایک ویب سائٹ کے ذریعے چوبیس گھنٹے دیوار گریہ کے لائیو مناظر نشر کیے جاتے ہیں اس طرح یہودی دنیا کے کسی بھی ملک سے گریہ اور دعا کر سکتے ہیں مسلمان اس دیوار کو دیوار براک کہتے ہیں دو وجہات کی بنا پر مسلمان بھی اس دیوار کو مقدس کہتے ہیں پہلی تو یہ کہ اس دیوار کو الاسرہ المہراج سے نسبت ہے اور شب مہراج میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی براک یہیں آ کر رکی تھی یہودیوں کی مقدس ترین عبادتگاہ یا قدیم ترین عبادتگاہ اس دیوار کے بلکل پیچھے واقع ہے جسے بنیادی پتھر یا مقدس پتھر بھی کہا جاتا ہے یہودیوں کے نزدیک یہ پتھر انتہائی اہمیت کا حامل ہے یہودیوں کے مطابق اس مقدس پتھر پر کوئی یہودی پاؤں نہیں رکھ سکتا اور اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو وہ عذاب میں مبتلا ہو جاتا ہے کچھ یہودیوں کے عقیدے کے مطابق بنیادی پتھر دیوار گریہ کے بلکل مخالف سمت میں واقع الکاس ابشار کے نزدیک ہے یہ مقدس ترین مقام تھا جب یہاں مقدس مابد قائم تھا یہودی روایات کے مطابق دیوار گریہ کی تعمیر حضرت دعوت علیہ السلام نے کی تھی اور موجودہ دیوار گریہ اسی دیوار کی بنیادوں پر قائم کی گئی تھی جس کی تاریخ حیکل سلمانی سے جاملتی ہے ناظرین گرامی وہ کون سا درخت ہے جس کے بارے میں ہم نے ویڈیو کے آغاز میں ذکر کیا تھا تو یہ مقدس ترین درخت کوئی اور نہیں بلکہ غرکت ہے یہودی اسے دنیا کے کونے کونے میں لگانا چاہتے ہیں یہودیوں کا مقدس ترین درخت غرکت ہے اور غرکت ایک جنگلی درخت کا نام ہے جو خاردار جھاری کی صورت میں ہوتا ہے مدینہ منورہ کے قبرستان جنت البقی کا اصل نام بقی الغرکت تھا کیونکہ یہ قبرستان پہلے غرکت کی جہاریوں کا خطہ تھا جو مدینہ کے اطراف سہرہ میں پایا جاتا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس میدان کو غرکت سے پاک کروا دیا تھا ابو حریرہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ مسلمان یہودیوں سے جنگ کریں اور مسلمان یہودیوں کو قتل کر دیں یہاں تک کہ یہودی پتھر یا درخت کے پیچھے چھپ جائیں گے تو پتھر یا درخت کہے گا کہ اے مسلمان اے عبداللہ یہودی میرے پیچھے ہے آؤ اور اسے قتل کر دو ناظرین آپ اس بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس درخت کی ان کے نزدیک کتنی اہمیت ہے کیونکہ غرقت وہ واحد درخت ہوگا جو انہیں پناہ دے گا سوائے غرقت کے تمام درخت اور تمام پتھر چلا اٹھیں گے کہ یہودی میرے پیچھے ہے یہودی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث پر منوان یقین رکھتے ہیں جس کا ثبوت یہ ہے کہ وہ دنیا میں ہر جگہ ہر طرف سرکاری سطح پر غرقت کی شجرکاری کو پروموٹ کر رہے ہیں اس کے لیے بقائدہ فنڈز دیے جاتے ہیں اور غرقت کے درخت کی تصاویر پر مبنیٹی شرٹس جھنڈے اور مگ بھی تقسیم کیے جاتے ہیں ناظرین گرامی یہودیوں نے گولان کی پہاڑیوں کو فتح کرنے کے بعد غرقت کی کاشتکاری شروع کر دی تھی جبکہ افغانستان میں بھی غرقت کی کاشتکاری جاری ہے اس سلسلے میں اسرائیل کی طرف سے بھارت کو بھی اپنے ملک کے تمام بنجر ارازی پر کاشت کرنے کے لیے کسیر رقم دی گئی ہیں اسرائیل کی حکومت پچھلے چالیس سالوں سے غرقت کی شجرکاری میں مصروف ہے اور ایک اندازے کے مطابق اسرائیل حکومت نے دو ہزار دس تک تقریباً چوبیس کروڑ غرقت کے درخت لگائے ہیں یہودی قوم اپنے مذہب سے زیادہ اسلام کی سچائی پر یقین رکھتے ہیں ان کے سکالرز اور محققین قرآن و حدیث کا مطالعہ کر کے اپنی ترقی کی راہیں کھول رہے ہیں اور مسلمانوں کی کمزوریوں پر گرفت کرتے آ رہے ہیں یہی وجہ ہے کہ یہودیوں نے حدیث مبارکہ پڑھنے کے بعد غرقت کو اپنا پاسبان درخت قرار دے رکھا ہے اور اس کی کاشت کے لیے مصروف عمل ہیں کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ آقا دو جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلنے والا ہر لفظ سچا ہے اور ہر قیمت پر پورا ہونے والا ہے یہی وجہ ہے کہ یہودی ہر قیمت پر یہ درخت لگانا چاہتے ہیں اور غرقت کی کاشتکاری میں لگے ہوئے ہیں مسلمانوں سے جنگ کے دوران جب اس زمین کی ہر چیز پکار پکار کر کہے گی کہ مسلمانوں میرے پیچھے یہودی چھپا ہوا ہے اسے قتل کر دو صرف یہی وہ درخت ہوگا جو ان کی پناہگاہ بن جائے گا کیونکہ یہ جانتے ہیں کہ ایسا ہی ہوگا اور یہ مارکہ ہو کر ہی رہے گا ناظرین اسرائیلی حکومت نے اسرائیل میں چلنے والی ٹرینوں کے ساتھ تقریباً تیس سے چالیس کلومیٹر تک پٹلی کے دائیں اور بائے جانب غرقت لگا رکھی ہیں تاکہ جب مسلمانوں کی جانب سے کوئی راکٹ یا بم داغہ جائے گا تو وہ اس سے بائے سکیں گے بھارت میں مودی کے برسر اقتدار آنے کے بعد یہودیوں کے اشاروں پر ناچنے والی اور ہاں میں ہاں ملانے والی تنظیم آر ایس ایس جس نے یہودیوں کے تمام کاموں کا ذمہ لے رکھا ہے وہ یہ شجرکاری اتنی تیزی سے انجام دے رہے ہیں کہ صرف مہاراشٹر میں پانچ کروڑ پودے لگانے کا ٹارگٹ پورا کر رہی ہے جس میں اب تک تین کروڑ پودے لگائے جا چکے ہیں جبکہ راجستان میں بھی کروڑوں غرقت کے درخت لگائے جا چکے ہیں ناظرین گرامی یہی وہ پودہ ہے جسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنت البقی سے تلف کر کے اکھار پھینکا تھا اسرائیل اس وقت پوری دنیا میں اپنے پاسپان درخت لگانے کے لیے کمر کس چکا ہے اور وہ اس لیے کیونکہ وہ اپنے اقائد سے زیادہ اسلام کی سچائی کو مانتا ہے ناظرین گرامی اس امید کے ساتھ آپ سے اجازت چاہیں گے کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک اور سبسکرائب کر کے ہماری حوصلہ افضائی کیجئے گا ملتے ہیں ہماری اگلی ویڈیو میں خدا رب العزت